مجھلے رکھریں گے اس بیج آ رہی بڑی خبر کا پنچکولا سے آ رہی یہ بڑی جانکاری حریانہ کی پنچکولا سے بڑی خبر پنچکولا پہنچے بی جے پی کے راشتری ادھیاکشو جے پی نڈا سی اے منوہر لال نے نڈا سیکھی ملاقات نڈا کئی کارکرموں میں کریں گے شرکت ڈیفن پر چرچہ کے تحت کارکرناؤں سنگ کریں گے بیٹھک پنچکولا سے بڑی جانکاری راشتری ادھیاکشو جے پی نڈا پنچکولا پہنچ چکے ہیں پنچکولا میں پارٹی کارکرتاؤں سے کریں گے ٹیفن پر چرچہ یہ منوہر لال نے نڈا سے ملاقات کی بیٹی رات ہی نڈا چنڈگر پہنچے تھے اور مکہ مندرے منوہر لال نے انہوں کا یہاں سواگت کیا تھا بڑی جو پی کے راشتری ادھیاکشو پنچکولا پہنچ چکے ہیں ٹیفن پر چرچہ کارکرم کے تحت پارٹی کارکرتاؤں کے ساتھ کریں گے بیٹھک پنچکولا پہنچے ہیں بی جو پی کے راشتری ادھیاکشو جے پی نڈا زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے صحیحوں کی آنیل دا سیم وال جھوڑ گئے ہیں پنچکولا پہنچ چکے ہیں بی جو پی کے راشتری ادھیاکشو جے پی نڈا جو سے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ دو دیو سے ان کے دورہ رہنے والا ہے اس بیچ کیا کچھ کارکرم ان کا پنچکولا میں رہے گا مکہ مندری منوہر لال کے ساتھ بھی کیا کوئی بیٹھک جو ہے وہ پرستاوت ہے بلکل کائنات پنچکولا پہنچے تھے اور پنچکولا میں ملاقات مکہ مندرے کے ساتھ ان کی ہوئی کافی لمبی چرچہ ہوئی پھلال ہریانہ کے جو راجعیتی حالات ہیں ان کو لے کر چرچہ جو ہے وہ کی گئی ساتھ ہی کس طریقے سے سرکار کام کر رہی ہے اس پر بھی چرچہ کی گئی اور جس طریقے سے پچھلے دنوں پردیش میں گٹ بندن کو لے کر لگاتار سوال کھڑے ہوئے تھے حالانکہ اس پر مکہ مندر کی طرف سے بھی رام لگا دیا گیا لیکن اس کے بعد پھر پرباری وکلپ دیو کی طرف سے سانسدوں کے ساتھ بیٹھت کی گئی تھی مکہ مندر کی طرف سے موجود تھے اور اب راشتی ادھیکش جی پی نڈہ جنکہ کی چنڈگر کا دو دن کا دورہ پہلے سے پر ساویت تھا وہ پہنچے چنڈگر اور اس دوران مکہ مندر سے ملاقات ہوئی اور بیٹھت ہوئی اور پھر بیٹھت ہو سکتی ہے کیونکہ دو دن تک جی پی نڈہ چنڈگر ہیں اور بیٹھت کے اس طریقے سے چلتی نظر آ سکتی ہیں چنڈگر میں کئی کارکرم ان کے رہنے والے ہیں چنڈگر میں ہی کارکرتاؤں کے ساتھ سمات کیا جائے گا مہا جنگ سمپر کا بھیان کے تحت جی پی نڈہ کی کارکرم ہیں جس میں وہ بی جی پی کے کارکرتاؤں سے ملاقات کریں گے ساتھ ہی کارکرم پر چرچہ کا بھی رکھا گیا ہے جس میں کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے پارٹی کی طرف سے اس انگٹھن کی طرف سے اس کو لے کر بھی ہم کی طرف سے چرچہ کی جائے گی جی آنیل اس بیٹھک کے دوران کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پردیش کے راجنیت تک حالات کو لے کر بھی دونوں نیتاؤں کی بیچ چرچہ ہو پچھلے کچھ دنوں میں جو قیاس لگایا جا رہے تھے کٹ بندھن سرکار کو لے کر بی جی پی اور جی جی پی کو لے کر کے ویدھان سبح چناؤ کو لے کر یہ اٹکلے لگائی جا رہی تھی کہ دونوں ہی پارٹیاں الگ الگ چناؤں لڑیں گی حالکہ کئی نیتاؤں یہ بھی کہتے سنائی دیئے کہ پارٹی کا شیش نیترتو جو ہے وہ یہ تیہ کرے گا کہ پارٹی ایک ساتھ چناؤں لڑنے والی ہے یا پھر الگ الگ جانے والی ہے کیا اس مدے کو لے کر بھی چرچہ ہو سکتی ہے اب انکار نہیں کیا جا سکتا سبھی مدوں پر چرچہ ہوئی حالکہ آج جب بیٹھک کے بعد جی پی نٹا پترکاروں سے باتچیت کریں گے تو یہاں پر دیکھنا ہوگا کیا جواب ان کی طرف سے بیٹھک کو لے کر دیا جاتا ہے مدے سبھی ہیں جن پر چرچہ ہوتی ہے کس طریقے سے آپ کام کر رہی ہے کس طریقے سے سکتیش میں گٹ بندن چل رہا ہے پارٹی سنگٹ کس طریقے سے کام پرحال کیا جا رہا ہے دوام مدوں کو لے کر چرچہ جو ہے آگ وہ رہ دیا اور کیونکہ گٹ بندن کو لے کر کئی سوال بھی کھڑے ہوئے تھے لیکن نیتاؤں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جب بھی اگلا کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ پارٹی کا شیرش نیتردب پتے کرے گا کہ کس طریقے سے دونوں پارٹی آنگے چلے گی کیا لوگ سبھا کا شناب ملک کر دونوں پارٹی اگلے بیدھان سبھا تک یہ گٹ بندن چلے گا یہ تمام چیزیں ہیں جس پر شیرش نیتردب پتے کرنا ہے اور اس سے پہلے اس طریقے کے بیٹھ کے تاپی اہم پوچھاتی ہے انیل کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے کب یہ بیٹھک جو ہے ہو سکتی ہے مخیمنٹری منوحر لال اور بیجو پی کراشت ریدھے اکشے جے پی نڈا کے بیچ میں اور اس کے بعد کون کونسے کارکرم رہیں گے ان کی جس میں وہ شامل ہوں گے بلک اللہ دیکھیں آج بھی بیٹھکو کا دور جاری رہ گا کیونکہ گیارہ بجے جے پی نڈا کا جو پہلا کارکرم ہے وہ آردین آوڑی جو آنجو موکل ہیں ان سے ملاقات کا ہے ساڑھے گیارہ بجے وہ ایک انڈرسٹری سے ملیں گے چندگر سیکٹر نوٹس کے آواز پر اس کے بعد کارکرم جو ہے وہ بارہ بجے ملاقات کی جائے گی اس کے بعد کارکرم ہے اس میں ٹیفن پر چرچہ کی جائے کی جیسے کہ پہلے دیکھا گیا کہ شاہر پر چرچہ کی کارکرم ہوئے لیکن ابھی ٹیفن پر چرچہ ہوگی کہ کس طریقے سے پارٹی سنگٹھن کام کر رہا ہے شکایتیں دیکھ کرتے ہیں اور کس اس طریقے سے ہند سجار کی جو تمامی ہو جائے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ پا رہے ہیں چلے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے